السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند مرتبہ صاحب کردار خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اب شرم و حیاء کا مکمل پیکر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیاں یکے بعد دگرے آپ کی زوجیت میں تھیں جس کی بینہ پر آپ کا لقب زنورین ہوا قبول اسلام کے بعد تمام تر دولت و سروت کے ساتھ بزات خود دین اسلام کے لئے سرگرم ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحب زادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ میں قلسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دگرے آپ کی زوجیت میں آئیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ہجرتیں فرمائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت اور امانت کو سب ہی مانتی ہیں اہل مدینہ کو پانی حق پریشانی تھی مگر ایک ہی کنواں اس وقت موجود تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید کر مسلمانوں کی حوالے کر دیا مگر صد افسوس کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاصرہ کے دوران اس کنواں سے پانی نہ مل سکا حالانکہ مدینہ شریف میں بڑے بڑے نامی گرامی فرزندانے اسلام موجود تھے اور ان کی موجودگی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی سنگ دلی سے شہید کر دیا گیا اور تین دن تک آپ کے لاش بے گورو کفن پڑی رہی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر بغیر غسل اور کفن کے ہی دفن کر دیا گیا امت مسلمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کسی ایک جگہ اور کسی ایک معاملے پر کبھی متحد نہ ہو سکی اسلام کا بہت بڑا کارنامہ جمع ترتیب قرآن مجید بھی آپ ہی نے انجام دیا جس کی وجہ سے آپ کو جامل قرآن کہا جاتا ہے موجودہ نسخہ نسخہ عثمانی ہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابن آدم جان لو کی اگر تم اپنے بارے میں غفلت میں پڑ گئے اور تم نے موت کی تیاری نہ کی تو تمہارے لئے کوئی اور تیار نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے ملقات ضرور ہونی ہے اس لئے اپنے لئے نیک عمال لے لو اور یہ کام دوسروں پر نہ چھوڑو دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا دنیا میں چار چیزیں وبالے جان ہیں پہلا کسرت ایال دوسرا مال کی کمی تیسرا بورا پڑوسی اور چوتھا خائنہ بیوی اور پھر فرمایا تین کام افضل تر ہیں پہلا فاسق و فاجر کو راہ راست پر لانا دوسرا تعلیم و تربیت سے جاہل کو عالم بنانا اور تیسرا دشمن کو دوست بنانا آپ رضی اللہ تعالی عنہو بارہ سال خلافت پر فائز رہ کر اٹھارہ ذل حجہ سن پینتیس حجری میں بروز جمع روزے کی حالت میں تقریباً بیاسی سال کی طویل عمر پا کر نہائیت مظلومیت کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو میں نے رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک عثمان رضی اللہ تعالی عنہو یعنی عثمان کو جنت میں عالی شاندلہ بنایا گیا ہے ہمیں صحابہ اکرام کی اسے مالا مال فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ